اسلام علیکم میبارڈز کیسے ہیں آپ کو امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے جی میری ہو گئی تھی سوپوں میں نے وضعہ میرا کیا کر کے نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد قرآن پا کے طلاوت کی اور پھر سارے دن کا جو شیڈول تھا کام وغیرہ کے سپائے گی کرنے کے بعد یہ ناشتہ کرنے کے بعد چکن آگیا تھا یہ رمضان کی تیارگی کر رہی تھی میں تو یہ چکن پیرا صاف کر کے میں نے اس کی پیکٹس بنانے تھے کیونکہ رمضان ایک محبارک مہینہ ہے جس میں ہمیں ہوتا ہے کہ زیادہ زیادہ باتت کی جائے اور یہ کام جو ہوتے ہیں وہ پہلے نپڑا لے جائے چکن آگیا تھا تو یہ ہمارے گر میں کلی جی کو گھرہ بڑے شوک سکھائی جاتی ہے وہ تھوڑی سی الاغ تھی اور یہ واقعی چکن تھا تو اس کے میں نے پیکٹس بکراہ بنا لگے تھے ساتھ ساتھ میری چیز چل رہی تھی اور گی میں نے ان کو پیکٹس بنا کے رکھ دیا تھا کیونکہ یہ کافی روز ہے پر میری آرام سے گزر جائیں گے مجھے ان چیزوں کی ٹینشن نہیں ہوگی تو ہاں بتائیے کہ آپ کے رمضان کے تیارے کہاں تک پہنچی ہے ماشاءاللہ سے کل سے رمضان سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس مبارک مہینے میں جتنی چاہے عبادت کی جائے کام ہوتی ہے جسا سب میں چکن والے میرے چاہے ہو جمelenہ کیفر میں بنا رہی تھی آپ لوگ بھی یہ جو خوشش کیجئے کہ ہمیں یہ ہوتا ہے میں کہسے کا پیاد کرنے میں سب کی بات کریں میں سب کو یہ چلی bride پر پلیں دن پر کسی کیجئے گا جتنا بھی پڑھے سمجھ کے پڑھے کریں اس کو پانچSTW پڑھے سمجھ کے پڑھے سمجھ کے پڑھے کریں ہم نے کسی ساتھ رہی سنیلkąری ہم نے اتنے پڑلے ہم نے اتنے پڑھے ہیں تو ہم میں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے جو پڑھنے اسے سمجھ کے پڑھنے ہمیں اپنا ناظرگاہ ان چیزوں سے بدلنے اللہ تعالیٰ نے قرآن پا کیوں نازل کیا اسی لیے کیا ہے تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں وہ ہماری سارے مسائل کا حل ہے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اپنے پروپرم بتاتے ہیں یہ ہے یہ ہے آپ اپنے پروپرم خود سالف کرنے کی کوشش کریں اسے پڑھیں اسے سمجھ کے پڑھیں میں بھی پہلے بلکل سیدھا پڑھتی تھی بس پڑھایا عربی لکھیا پڑھ لیا یہ وہ جو بھی ہے لیکن نہیں اس کو کوشش کریں ابھی میں نے کوشش کرنے شروع کیا تھوڑی سے کیا آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہت زیادہ ہو جائے گی یہی کہ ایک صورت پڑھ لیں دو پڑھ لیں تین پڑھ لیں ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں سمجھ کے پڑھیں تاکہ ہمارا خود کا نظرگاہ بدلیں ہم خود کو بدلیں ہم اپنی لائف میں پوزیٹیو چینج لے کے ہر انسان کی لائف میں کچھ ایکٹیوٹیز ضرور ہوتی ہیں تو کوشش کریں ان ایکٹیوٹیز کو چینج کریں پھر اس سارا کام کرنے کے بعد میں گروسٹی کرنے چلے گی گروسٹیو بکرہا کی سارا اسمان وکرام اپاہ لیا تھا آ گیا ان کے ان کو ساتھ کیا سارا ابھی تھوڑی سی چیزے رہتی تھی جو مطبعہ زیادہ امپورٹنٹیو میں نے مقالی تھی پھر مجھے بوک لگ دی تھی تو میں نے کچھ کھانے کے بجے اپنے لگے سیلٹ پناہ لیا تو مجھ کے پرشنی بہت پسند ہے ایک اچھا بھی ہوتا ہے اور دوسرا مجھے کے پسند بھی ہے جو چیز اگر میں اویلیبل تھیں جو بند کو بھی تھی کھی رہے تھے اٹمائٹر تھا بہار ڈالو تھا اور گیلٹ تھی تو میں نے انہیں کو کٹ کر کے اپنے لگے سیلٹ پناہ لیا کیونکہ نے ایکسٹرگرام سان آ رہا ہے تو ظاہری سی بات ہے ہم نے روزے رکھنے ہیں تو اسٹرارٹ سے تھوڑا سبندہ ہو سکے روٹین تھوڑی سی سی سیٹ کرتا جاتا ہے لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ خود ہی سبر دے دیتا ہے آپ ایک روزے کے ساتھ ہو تو آپ سارا دن سب کو یہ چیز پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا سبر دے دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور جب ہم روزے کی حالت میں نہیں ہوتے تو ہم سب کوئٹ داشت نہیں ہوتی ہمیں ہوتا ہے یہ بھی کھا لیں گے یہ بھی کھا لیں گے یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے بس کھاتے جائے جیسے جیسے اگر دن پر جا رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ بس سارا دن ہاتھ میں کچھ ہو اور ہمارا مو چلتا رہا ہے بس تو رمضان میں یہی تو ایک چیز ہوتی ہے صبح سہر ہی کریں عبادت میں سارا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جتنے ہی چاہے ہو سکے عبادت کریں کیونکہ عبادتوں کا مہینہ ہے اور انہی چیزوں کے لئے نازل ہوا تھا اسی میں ہمارا قرآن پاک میں نازل ہوا ہے یہ ہوتا ہے کہ بس انسان کو جو خود کو پتا ہے وہ کسی کو ٹلیور کرنا ہو یہ ہی سواب کا کام ہے آپ کو بچوب چیزیں پتا ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں کیونکہ دوسروں کی پلائی میں ہیلپ کرنا بھی ایک نیکی ہے تو ہن دونوں میں جتنا ہو سکیں صدقہ خیرات دیں اور جتنی ہو سکیں عبادت کریں برے کاموں سے بچے بس یہ کہوں گی اور آپ بلوکمنٹ بوکس میں ضرورت آئی ہے کہ آپ کی تیاری رمضان کی کہاں تک پہنچی ہے میری تو بہت حد تک ہو گئی ہے لیکن ابھی کچھ رہتی بھی ہے ساتھ ساتھ کر رہی ہوں کیونکہ آج کل انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا تو آج سہری کے لئے بھی کوئی ایسا سالن بنانا ہے کہ صبح صحیح سے کھانا کھایا جائے اور ہمارے گھر میں سب سے پہلے فرمائش ہوگی کہ چکن آلو چکن بنائیں کیونکہ میں سب شوک سے کھاتے ہوں اور اسے روٹی آرام سے کھائی جائے گی تو اب میں شام کو ہوئی بناوں گی سارے کے لئے باقی یہ سالٹ بگر ہم نے آکے کھانے کے بعد ہے تھوڑا سا ریسٹ کرتی ہوں بس کی روٹین چل رہی ہے علینہ کو بھی دیکھنا ہے اس کو کھانا وغیرہ کھلا کر تھوڑا سا اس کے ساتھ ٹائمز فائن کرنے کے بعد تو تب تک پھر میں جب اس کو اس کو لا دوں گی تو باقی چھوڑا بہت کام جرائے جائیں گے باقی شام کو ہو جائیں گے بس آج کل تو یہ روٹین چل رہی گیا ہے یہ سمان مگوال ہو یہ سمان مگوال ہو یہ چیزیں کر لو وہ چیزیں کر لو میں سرہ اسلات کا ٹنگ کر کے پاول میں ڈال لیا تھا پھر میں نے اس میں دو لیمن ایڈ کیا اور تھوڑا سا چھاٹ مسالہ ایڈ کیا تھا اس سے تھوڑا سا چھوٹا سا ہو جاتا ہے تو اکثر میں ہائٹ سولٹ ایڈ کر دیتی ہوں یہ تو بلیک پیپر اور آج میں نے دل کر لیا تھا تھوڑا سا چٹ پٹا کھانے کا تو میں نے چھاٹ مسالہ ایڈ کر دیا اوپر دو لیمن ایڈ کیا تھا ساتھ ایڈ کیا تھے لیکن وہ کچھ رہا کے تھے تو اپنے وہ آدمیں گھر مووو کر رہی تھے میں نے اس کے اوپر یہ ایڈ کر دیا ہے چھاٹ مسالہ اس کو پھر میں نے جب کھایا تو اکثر میں اس میں اور بھی چیزیں ایڈ کر لیتی ہوں لیکن جیسے کالے چنے ہوگی ایڈ چنے ہو جاتے ہیں لیکن فیلال وہی چیزیں جو گھر میں آویلیبل ہوتی رہا تو میں وہی کر لیتی ہوں چیزیں کچھ چیزیں سیٹ کی تھی سارا بسپان سیٹ نہیں کیا تھا اس کے بعد لینا تن کرنا لگی تھی پھر میں نے اس کو بٹھایا ڈالز رکھا رہا دیں کھلنے لگتے تو میں تھوڑی دیر بیٹھی تھی ان کو دب دیکھنے کے چلو تھوڑی دیر فون گوز کر لیا جائے لیکن جب سامنے بچے بیٹھے اور مائے فون گوز کر لیں ایسا کہاں ہو سکتا ہے تو اس کو تو یہ ہوتا ہے بس میری ویڈی کو بھی نہ بنا ہو مجھے کھیلنے دوگر کھیل رہی ہے تو ماشا اللہ سے یہ کھیل رہی تھی تو جب یہ تنگ کرنے پہ آتے پھر تنگ بھی کرتی ہیں نہیں کرتی تو بلکل بھی نہیں کرتی لیکن آج کل ماشا اللہ سے بہت گوڑ گرل بنی ہوئی ہے تنگ کرنے والی آتے ہیں اس کی کہیں دور رہتی جا رہی ہیں اللہ کرے کہ ایسے ہی رہے بچوں کی یہ یہاں پہ جو نیچرز ہوتی ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہے یہ جو سپیشلی سات سال ہوتے ہیں ان میں بچوں کی نیچرز چینج ہوتی رہتی ہیں پھر وہ خیل رہی تھی تو میں نے تھوڑی تر بیٹھے ہوں پھر زاری سبادہ ٹائم ہو گیا تھا مغرب کا نماز برا پڑی پھر میں نے سالن بنایا یہ ایل نوچکن کا سالن بنا دیا تھا میں نے تو اس کے بعد کھانا وغیرہ کھایا رات ہو گئی پھر جو کروش رہ گئی تو اس میں سے زاری سبادہ جب بچوں کو چیزیں نظر آ جائے تو ان کے موں میں پانی آتا ہے پھر ہم نے ججج ججج جگہ آئی اور علینا کو سلا دیا میں تو خیر نہیں سوئی تھی کیونکہ مجھے جاگتے ہوئے ایک ڈیرڈ تو ہو گیا تھا پھر زاری سے بات ہے اتنا بھی تھا سارے کے لئے پھر اس لئے میں سوئی نہیں تھی میں نے کہا تو سارے کر کے ایک دفعہ ساتھ سوں گی پھر میں سارے بنانے کے پاس سوئی تھی آپ صاحب کو فلوک بہت پسند آئے اور اجازت دیتے اللہ حافظ